نمسکار دوستو میں آپ کا سواگت کرتا ہوں اپنے چینل ایک تو سچا تیرا نام سچا میں یدی ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن دوانا نہ بھولیں جس سے آپ کو ہمارے دوارہ اپلوٹ کیا ہوا ویڈیو سب سے پہلے پرابت ہو سکے ایک تو سچا تیرا نام سچا ہے آدی پروش پرمیشور تو سچا ہے تیرا نام سچا ہے ہے پرمیشور تو نے اس جگت کو رچا جیو آتماوں کو رچا اور سب سے اے درشی ہو گیا یہ جیو آتمایں پرارم بھکال میں جب تجھ سے الگ ہوئیں اور اس جگت کی طرف کو آئیں تب یہ پنچ تتو پنچ تنماتر پنچ وکار ست رج تم میں لپت ہو گئیں تو ان کی آنکھوں سے او جھل ہو گیا کچھ آتمایں جو منش پنچ تنماتر رج کہتے ہیں دھول کو کامناوں کی دھول ترشنہ کی دھول واسناؤں کی دھول لوب لالچ کی دھول راگ دویش کی دھول بیر ویرود کی دھول دمب اور ابیمان کی دھول اس دھول میں لپٹی ہوئیے جیو آتما اپنے نرمل سوروپ سے گر جاتی ہے ملین ہو جاتی ہے مہدیو شیو نے ننڈی سے کہا تم رجو حرنم رجو حرنم رجو حرنم کچھ دن تک اسی منتر کا پاٹ کرتے رہو تب تم شد ہو جاؤگے ننڈیشور نے شیو سے پوچھا پربو اس منتر کا ارث کیا ہے رجو حرنم رجو حرنم شیو حرنم کا ارث ہے حرنم 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 مجھ حرنم 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 دھکھنم دھکتے دھکتے دھول حرنم 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 مجھ حرنم 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 اندریوں کا سیم کرتے ہیں برم چریے کی جوتی کو شریر میں پڑے ہوئے مولادہار سے اوپر چھے چکروں کے اوپر سہستر سار میں مستق میں مستق سے بھی اوپر شیر چھے میں جو لے جاتے ہیں ان کو اس شریر کے بہتر پرم برم کا درشن پرابت ہوتا ہے ورد دعوستہ میں شریر نرب ہو جاتا ہے اندری شتھل ہو جاتے ہیں ہمارے جیون کے پرثم پچیس ورش سورن یگ ہوتا ہے ہمارے جیون کا برم چریہ کال اس کے پش چات بھی گرست آش رم میں پچاس ورش تک جو پرش نیم سی یم سے رہتے ہیں سنتان ات پتی کے پش چات بھی جو برم چریہ کا ہی پالن کرتے ہیں ان کے بہتر عیش ور کی یہ جوتی پرگٹ ہوتی ہے رگوید کے رشی کہہ رہے ہیں اس کاریہ کو بھوش کے لیے مت چھوڑو ابھی نہیں ابھی نہیں آج نہیں آج نہیں اس منطر کو جپنا بند کر دو بھوش کبھی آتا نہیں ورط مان ہی ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے آج ہی وید کے رشی کہہ رہے ہیں تم آج ہی اپنے من کو تیار کرو رشیوں جیسا جیون بتانے کے لیے پرم برم کی سادھنا کرنے کے لیے کرو کا تیاغ کر دو لوب کا تیاغ کر دو ہنسا کا تیاغ کر دو برم و دھیان میں استhith ہو جاؤ چلتے پھرتے کام کرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے نرنتر تمہارے سانسوں میں پرم برم دھو نت ہوتا رہے اسی پرم مہتمہ کا منتر تمہارے بہتر باہر گنجائے مان ہوتا رہے ایک مہتمہ تھے پھول چور پھولوں کی چوری کرنے والا اس کو کوئی کتنے پھول دے دے لو یہ لے لو وہ لے لو ایک طرف پھینک دیتا اور کہیں سندر سا پھول کھل رہا ہوتا دیکھتا کوئی ہے تو نہیں آس پاس ٹک سے توڑ لیتا اور توڑ کے مندر میں چڑھا دیتا بھگوان کو لوگوں نے اس کو پکڑا بھی اُلٹا سیدھا بھی کہا اتنے بڑے ہو گئی مہاتمہ ہو گئی پھول چوراتے ہو کسی کو کچھ جواب نہیں دیتا ایک دن سوری آست کے سمیں کہیں سے پھول چورانے کی ٹپک میں وہ گھوم رہا تھا سوری دیکھ دیکھو کو جبتا رہا پھر بتیس مہینے میں نے شردے سے خردے چکر سے اس کا جاب کیا اور چونسٹ مہینے میں نے نابی کنڈ سے نابی چکر سے اس پرمبرم کا جاب کیا اور اب میرے مستق میں میرے کنٹ میں میرے شرد میں میری نابی میں میرے ہاتھوں میں میرے پیروں میں سب جگہ اسی پرمبرم کے منتروں کی ترنگ پرتی دھون ہوتی رہتی ہے ست پروش ستر سنکھ پینت آلیس چنت نا آتما گیا نام آتما چنت نس من کے بھیتر 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 اس پرمبرم کا چنتن کرتے رہنے سے آتما کا گیا پرگٹ ہوتا ہے پرماتما کا امرد ہمارے بھیتر پرگٹ ہوتا ہے اس پرمبرم کو جو اپنی دے دیتا ہے وہ پرماتما بھی اس ویقتی کو اپنا مطر بنا لیتا ہے اپنے میں ایک روپ کر لیتا ہے کرناٹک پردیش میں ایک گریب پریوار میں ایک کنیا کا جنم ہوا بچپن سے ہی وہ پرماتما کی پوجہ آرادھنا میں لگے رہتے نمہ شیوائے شیو ترائی چو یجور وید کے اس منتر کو جبتی رہتے پرماتما کی بہت سی نام وید میں پرسید ہے نمہ شم بھوائی چو میو بھوائی چو نمہ شم کرائی چو می اس کرائی چو یہ سب پرماتما کے نام ہیں دوسروں کے دکھوں کی اگنی بجھانے والا وہ پرماتما ردر دکھ روگ شوک کو پانی کی طرح بہا کر نسٹ کر دینے والا پرماتما شیو ترائے منگلوں کا بھی پرم منگل پتا سے بھی ادھک ماتا سے بھی ادھک بھائی سے بھی ادھک میتروں سے بھی ادھک کلیان کرنے والا پرم کلیان کا ہمارا میتر پرماتما تو اس کنیا کو جس کا نام تھا اککا پرماتما کے اس ور روپ میں بہت گہن پریتی ہو گئی وید پاٹ کرتی وی برہمنوں سے اس نے سنا پرماتما کا ایک نام شیو ترائے بھی ہے منگلوں میں سروچ منگل کرنے والا شیو ترائے بس اسی کو جپ نہیں لگی بڑی ہو گئی اس راجے میں ایک راجہ تھا اس کی درشتی اس کنیا پر پڑی اس پر موہت ہو گیا سندیش بھیجوا دیا مات پیتا کو میں اس کنیا سے ویوہ کرنا چاہتا ہوں پر وہ کنیا تو رات دین شیو ترائی چو شیو ترائی چو جب تی رہ تی کنیا نے دبی جبان سے اپنی ماں سے کہا ماں میرا بیوہ مت کرو میں نے اس پرم برم پرم آتم کو اپنا پتی مان دیا ہے ادھر راجہ کا بھین راجہ کی آگیا کو نہ مان تو پتہ نہیں وہ کیا کر دے ماں نے کہا پری بھاگ ی ہین کسی کی بھی بیٹی بینا بیعہ گھر میں کوئی اس کو گھر میں رکھ نہیں سکتا میری بھا بیٹی بھاگ کرنا چاہتا ہے یہ تو تیرا سو بھاگ یہ ہے سمجھا بجھا کے کسی طرح سے اس کنیا کا ویوہ راجہ سے کرا دیا راجہ جب اس کے نکٹ گیا اس بیوی نے کہا مہراج میں کسی اور کی پت نہیں ہوں آپ میرا اس پرش مت کرنا کہا ارے یہ دی ایسا ہے تو تمہارے ماتا پتہ نے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ تمہارا ویوہ کئی ہو گیا ہے اس نے کہا میں نے سوہ میں ہی شیو ترائے پرماتما سے اپنا گندرو ویوہ کر لیا ہے من ہی من میں میرا اس پرش مت کرنا راجہ بہت پریشان حیران کچھ دن بھی تھے دربار میں بیٹھا تھا کسی نے کچھ بات کہہ دے دیوی اککہ کے بارے میں راجہ کرود سے آگ ببولہ ہو گیا کہا اس ورانی کو یہاں اپس تھت کرو لائے گیا کہا دیوی اککہ تمہارے کارن پورے سامراجے میں لوگ میری ہسی کر رہے ہیں آج نرنے ہو جانا چاہیے یا تو تم میری پتنی بن کر رہو یا کہیں بھی چلی جاؤ اور یہ جو تم نے گہنے پہنے ہوئے ہیں یہ تو میرے ہی ہیں یہ جو وستر تم نے پہنے ہوئے ہیں یہ تو میرے ہی دیئے ہوئے ہیں دیوی اککہ نے کوئی کرودھ نہیں کیا کچھ نہیں سارے گہنے اتار کے رکھ دیئے کپڑے جتنے تھے شریر پر ایک ایک کپڑا اتار کے نیچے رکھ دیا نیرواستر ہو گئیں دگمبر روپ میں ہو گئیں سب ہی سبھا سدوں نے اپنے نیتر نیچے کر لیا کہہ راجہ آج سے میں تمہارے بندھن سے سوطنتر ہوں اور جب تک وہ جیویت رہی اس نے ایک بھی کپڑا اپنے تن پر نہیں رکھا ایسے ہی گھومتی رہی شیو ترائے شیو ترائے شیو ترائے شیو ترائے شیو ترائے پرماتما 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 دیوتاؤں کے بھی دیوتا دیوتاؤں کے بھی دیوتا ہی پرم بھرم ہی پرم بھرم ہی آدھی پرش ہی پرمیشور نمستو بھیم نمستو بھیم کرناٹک میں آج بھی مہدیوی اککہ کے وشے میں ترہ ترہ کے گاتھائیں شرطہ کے ساتھ میں کہی جاتے ہیں وہ تو آج پرتھوی پر نہیں رہیں لیکن ان کی کیرتی ان کا ساحس ان کی ہمت ان کی بھگتی ان کا پرماتما میں اٹل یوگ آج بے دکشن بھارت میں گھر گھر میں ان کی مہیمہ کا گائن کیا جاتا ہے ترڑھ وچاروں سے جو اس پرم بھرم کو اپنے میں سوکار کر لیتا ہے اپنے جیون کی سمپورن آہوتی جو اس پرماتما کو دے دیتا ہے وہے اس کی جوتی میں مل کر اجر امر ہو جاتا ہے اور اس کی آتما میں اسی پربو کا چاننا جھل مل جھل مل جھل مل جھل مل کر کے اننت کال تک جھن ملاتا رہتا ہے جھل مل جھل مل جھل مل ہو وہے تیرا چاندنا ہے موسیقی جل مل جل مل جل مل ہو بے تیرا چاندنا جل مل جل مل جل مل ہو بے تیرا چاندنا موسیقی جل مل جل مل جل مل ہو بے تیرا چاندنا جل مل جل مل جل مل ہو بے تیرا چاندنا موسیقی 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 اس جیو آتمہ کو لپیٹ کر اس سنسار میں بھیجتا ہے موسیقی 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 اس جگت میں آکے ہم بٹکتے نہ پھیریں ہمارا جیون پشو جیسا نہ بن جاوے پرابو میں سنسار میں آیا مایا میں بندھ کے 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 اپنی دور سے رکھنا مجھے بندھ کے جل مل جل مل جل مل ہو وے تیرا چاندنا جل مل جل مل جل مل ہو وے تیرا چاندنا جل مل جل مل جل مل ہو وے تیرا چاندنا موسیقی 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 اے عادی پرش تو نے سورگ میں دیوگڑوں کو بنایا ان کے رہنے کے لئے سورگ تو نے دیا منشا کو پاپ اور پنیا سے بھری یہ بھومی تو نے پردان کی اور اسر راکشس گھور تمس بھائم کر کرموں میں لگے ہوئے کچھ پرتوی پر اور کچھ پاتال لوک میں نواز کرتے ہیں پاتال کو تو نے ان کا شرن استھل بنایا وہی ہی دھنیے ہیں جن کے بیتر تیری روشنی کا دھاگا چمکتا ہے جن آتماو کو تو نے اپنے پرکاش کی دوری سے باندھا ہے اس ڈور کو پکڑ کے وہ تجھ تک پہنچ جاتے ہیں تیرے تیرے الگ اگم انت جوتر دھام میں پہنچ کر تجھ سے ایکاکار ہو جاتے ہیں تیرے بھید نہیں جانتے تیرے دیوتار تیرے بھید نہیں جانتے تیرے دیوتار اوپر بیٹھا بیٹھا تُو سب کو دیکھتا اوپر بیٹھا بیٹھا تُو سب کو دیکھتا جل مل جل مل جل مل ہو بے تیرا چاندنا جل مل جل مل جل مل ہو بے تیرا چاندنا جیل مل جلب یل مل جل مل جل مل ہو میرے پرماتما جل مل جل مل جل مل ہو جھل مل جھل مل جھل مل ہو بے تیرا چاندنا مان لیجئے ہمارا دھنا کر رہے ہیں منتر جب رہے ہیں اس کل کے بچے بھی پرارٹھنا کرتے ہیں کسان بھی سمیں سمیں پر پرارٹھنا کرتے ہیں ہر منشے چاہے روچ چاہے مہینے میں چاہے کبھی اپنی اپنی بھاوناؤں کے انوسار اس پربو پرمیشور کو پکارتے ہیں مان لیجئے پرماتمہ ہمارے سامنے پرگٹھ ہوتا ہے کہتا ہے کیا چاہیے مانگو تو جیسی ہماری بدھی ہوگی بھگوان میرے سب دشمن آگ میں جل کے مر جائیں بس مانگ لیا ودیارٹھے کیا مانگیں گے ککشت چھے کے ودیارٹھے مانگیں گے بھگوان ہم پاس ہو جائیں اور کلاس میں میرے سب سے زیادہ نمبر آئیں چاہے میں کافی میں کچھ لکھوں یا نہ لکھوں ہماری ماتائیں کیا مانگیں گے بھگوان میری پڑوسن بہت گالیاں دیتی ہے بڑی بنتی ہے بڑی جھونٹ بولتی ہے بہت ہی بری ہے اسے تم ایسا کر دو کہ وہ جندگی میں کبھی بول نہ پائے گونگی کر دو اور مجھے سونے چاندی سے لاد دو مہارانی بنا دو اس گاؤں کے تتھاس تو کسان کسان کیا مانگیں گے بھگوان بہت دنوں سے مکان بنانے کی سوچ رہی ہیں ڈھنگ کا مکان نہیں بنا رہا ایسا مکان بنا دو اٹھ گمے میں کسی کا ہو نہیں تتھاس تو بس جہاں تک بدھی ہے وہیں تک ہماری دوڑ ہے ایک راجہ بڑا دھرماتما تھا ہم نے پہلے بھی بتایا تھا یہ درستان تھا بڑا دھرماتما راجہ پرجہ کا بڑا دھیان رکھتا اور ہر وقت پرماتما کے نام کو جبتا رہتا پرانے جنموں کے اس کے اچھے سنسکار تھے ایک دن رات میں ایک روشنی اس کے سامنے پرگٹ ہوئی کہا میں ہوں پرماتما مانگ لے کیا مانگتا ہے راجہ بڑا گیاں نوانت گرو کا سیوک پرچی دن ویدوں کا پارٹ کرنے والا نتی ونمرت پوروک دان دینے والا تھا اس کے خیردے میں ستو گون کا نیواز تھا دھرم بدھی اس میں تھے اس نے کہا ہی آدی دیو ہی دیوتاوں کے بھی ایشور میں تم سے پرارتھنا کرتا ہوں تُم میری سمپون پراجہ کو درشن دے دو ایک ساتھ سب کا اتھار کر دو پرماتما نے کہا راجہ تُو دھنیا ہے دھنیا ہے دھنیا ہے تُو نے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا واسطوں میں پراجہ راجہ کی سنتان کی طرح ہوتی ہے کنطو جن منشیوں کے کرم پویتر نہیں جن کی بدھی پویتر نہیں جن کی وانی پویتر نہیں جن کے پنیے ادھک نہیں ان کو پرماتما کا درشن سو جنم تک بھی نہیں ہو سکتا راجہ نے پھر سے پرارتھنا کی ہے پربو آپ نے مجھے وردان مانگنے کو کہا ہے اور میں مانگ رہا ہوں تمہارے لیے کچھ بھی اسمبو نہیں پرماتما نے تھوڑی دیر کچھ سوچا کہا ٹھیک ہے تین دن بعد پول نیما ہے اس دن سوریہ ادھے ہوتے ہی تمہارے نگر کے باہر جو منی کوٹ پروت ہے وہاں پر سب پراجاؤں کو اکٹھا کر لو اور وہاں میں پہاڑی پر کھڑا ہو کر تمہاری سمپوڑ پراجاؤں کو درشن دوں گا اور جعان کا اپدیش بھی دوں گا اور وہ جوتی ایدرشے ہو گئی کہ راجہ پرسنت سے گد گد ہو گیا رات بر نیل نہیں آئی پراتے کال ہی اس نے پورے راجے میں ڈنڈورہ پٹھوایا بھائیوں بہنوں پورنیما کے دن پراتے کال میں سوریہ ادھے کے سمیں پاربرم پرماتما ہم سب کو درشن دیں گے امرت ورشہ کریں گے جعان کے بچن کہیں گے آپ سب ہی پورنیما کے پراتے کال سے تھوڑا پہلے ہی راج محل کی طرف آ جائیں اور ہم ساتھ ساتھ وہاں تک چلیں گے پرجا میں ہرش کی لہر دوڑ گئی دھنیا ہو دھنیا ہو ہمارا راجہ کتنا دھرماتما ہے اور وہ دن آیا لوگ اکٹھے ہونے لگے راجہ اپنی رانیوں کو بھی ساتھ میں لے کے پرجا جنوں کے ساتھ نگر سے باہر اس منی کوٹ پروت کی طرف کو چلا سوریہ کا اجالہ پھیلنے لگا تھا لوگوں نے کیا دیکھا چاندی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں بس ان پر ٹوٹ پڑے اپنے کپڑوں میں بھر لیا گھر کو واپس جانے لگے چاندی کے روپے ہی مل گئے راجہ نے کہا ارے میرے بھائیوں اس لوگ لالچ میں نہ پڑو آگے چلو ہمیں پرماتما سے بات کرنے ہی ہے کہا راجہ ہمارے لیے یہ ہی بہت ہے تم جا کے بات کر لو جتنا جو چاندی لے جا سکتا تھا لے گئے تھوڑے سے رہ گئے تھوڑا آگے چلے تو وہاں سونے کے سکھے ڈھیر کے ڈھیر لگے پڑے ہیں بس وہ سب ان پر ٹوٹ پڑے راجہ نے کہا مورک مت بنو یہ مایا ہے دھوکہ ہے اس لالچ میں نہ پڑو کسی نے سن کے نہیں دے راجہ اور اس کی کچھ رانیاں بس اتنے لوگ رہ گئے اور وہ آگے بڑھے پراجہ جن سب واپس لوٹ گئے جو ان کی کامنا تھے وہ پوری ہو گئے یا پرماتما سے کیا لینا تھوڑا آگے گئے ہیرے جوہرات کے ایسے آ بھوشن جو رانیوں نے کبھی دیکھے نہیں تھے اس کی طرف کو بھاگ گئیں جتنے ان سے بٹورے جا سکتے تھے بٹور لی اور وہ واپس جانے لگیں راجہ نے کہا ارے جعان بدھی سے کام لو یہ گہنے تو پھر بھی تمہیں مل جائیں گے پرماتما کا درشن نہیں ملے گا چلو وہاں چلو بلے نہیں تمہیں جاؤ سب جتنے ساتھ میں آئے تھے ایک بھی راجہ کے ساتھ نیرا راجہ اکیلا منی کوٹ پروت کی طرف گیا دیکھا اس پروت پر پرکاش جھل ملا رہا ہے پرماتما کی آواج راجہ نے سنے راجہ تمہاری پرجہ کہاں ہے میں اس کو درشن دینے کے لیے یہاں کب سے پرتیکش کر رہا ہوں راجہ کا مستق لجہ سے شرم سے جھک گیا ہے ہے آدی پرش ہے پرم برم تم نے ٹھیک ہی کہا تھا جن کی آتما میں ملین تا ہے جن کے پنڈیا نہیں ہیں وے سو جنم تک وے تمہارا درشن نہیں کر سکتے ہے پرم مجھے شما کے جیئے شما کے جیئے شما کے جیئے جل مل جل مل جل مل ہو وے تیرا چاندنا جل مل جل مل جل مل ہو وے تیرا چاندنا یہ آدی پرش میرے پرماتما یہ آدی پرش میرے پرماتما ہر جنم میں مجھے تیرا پیار ملے ہر جنم میں مجھے تیرا پیار ملے ہر جنم میں مجھے تیرا پیار ملے پرمیشور تیرا اجیار ملے پرمیشور تیرا اجیار ملے جل مل جل مل جل مل جل مل ہو وے تیرا چاندنا جل مل جل مل جل مل ہو وے تیرا چاندنا جل مل جل مل جل مل ہو وے تیرا چاندنا موسیقی 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 جل مل جل مل جل مل جل مل ہو وے تیرا چاندنا موسیقی 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 سمدر سی پربنام تمہارا اپنی شرن کرو ایک لوہا پوجا میں راکھت ایک دھر بڑھک پرو ایک لوہا پوجا میں رکھتے ہیں ایک لوہا کسائی کے گھر میں ماس کاٹنے کے کام آتا ہے پارس پتھری ان دونوں میں کوئی انتر نہیں کرتے دونوں کا اس پر شکراؤ تو دونوں سونا بن جاتے ہیں ایک لوہا پوجا میں راکھت ایک گھر بڑھک پرو پارس یہ تو بھی دھا نہیں جانے کنچن کرت کھڑو پرب میرے کہ ساتھ مل کے وہ بھی کنگا جل ہو جاتا ہے ایک ندیار ایک نار کہا میلا ہی نیر بھرو دو برن مل ایک بھائی جب سرسری نام پرو گندہ پانی گنگا جی میں مل گیا تو گنگا جل ہو گیا جیو گرہم ایک ترتو کا ہاوے سرسیام جھگڑو لہر ڈھونڈے نیر کو لہر سمدر میں گھومتی پھر رہی ہے پوچھ رہی پانی کہاں ہے پانی کہاں ہے پانی کہاں ہے پانی سے تو تو بنی ہے کپڑا ڈھونڈے سوٹ کپڑا پوچھ رہے دھاگے کہاں ہے سوٹ کہاں ہے پاگل ہے کیا دھاگوں سے ہی تو تو بنا ہے اور یہ جیوہ تمہیں پوچھتا ہے برہم کہاں ہے برہم کہاں ہے برہم کہاں ہے پاگل ہے کیا یہ سارا جگت یہ سرشٹی تو تیرے باہر بہتر برہم ہی برہم ہے لہر ڈھونڈے نیر کو کپڑا ڈھونڈے سوٹ جیو ڈھونڈے برہم کو تینوں اوٹ کے اوٹ پاگل کے پاگل مہدیو شوہ کہتے ہیں پرماتما کو کھوجنے کہیں مت جاؤ اس سناتن برہم کو ڈھونڈو مت سادنا کرتے کرتے پویتر بنتے بنتے تب کرتے کرتے سوما برہم بن جاؤ یہی سادنا کی پرم اسٹھتی ہے چرم اسٹھتی ہے اس کو ڈونڈو مت سوما برہم بن جاؤ ایشور بن جاؤ تد برہم ہمنا سنشایا وہ برہم تتوہ مسی تم ہی ہو اس بات کو پہلے مان لو پھر جان لو پھر اس میں اسفت ہو جاؤ یہ ہی گیاں کی پرم اگتی ہے میرے اب گھڑنا دیکھو پھر بھو پریتھم میرے اب گھڑنا دیکھو پھر بھو پریتھم میرے من میں تم ہی تم ہو پھر بھو پریتھم میرے من میں تم ہی تم ہو پھر بھو پریتھم جھل مل جھل مل جھل مل ہو جھل مل جھل مل جھل مل ہو گھڑنا دیکھو پھر بھو پھو پریتھم جل مل جل مل جل مل ہو وے تیرا چاندنا اتنی کرپا کر پربو پرماتما ست پورشوں کا سنگ ملے پرماتما ست پورشوں کا سنگ ملے پرماتما پھل سندے والے بابا کہتے نرمل ہردے والے تیرے گھر رہتے جل مل جل مل جل مل جل مل ہو وے تیرا چاندنا جل مل جل مل جل مل ہو وے تیرا چاندنا جل مل جل مل جل مل ہو وے تیرا چاندنا جل مل جل مل جل مل ہو وے تیرا چاندنا جل مل جل مل جل مل ہو وے تیرا چاندنا مہدیو شیو سے نندیشور پوچھتے ہیں ہے دیو کون ویقی نرک میں جاتا ہے شو نے کہا جو وید کی آگیا کو نہیں مانتا جو وید کے وشہ میں نہیں جانتا جو وید دھرم ایشور پتر دھرم سے انکار کرتا ہے ماتا پتہ کی جو سیوہ نہیں کرتا دھرم دھیان جس کے بہتر نہیں ہے وینمرتہ کوملتہ سیوہ سدچار جس میں نہیں ہے ہے نندی ایسے پروش نرک میں جاتے ہیں نندی نے پوچھا ہے دیو رشی تطو کیسے پرابت ہوتا ہے یہ جیو آتمہ پشو بندھن سے کیسے چھوٹتا ہے شیو نے کہا نہ جنم سے نہ کتھاؤں کے شرون سے کنٹو سوہ دھرم آچرن سے ہی یہ ہے سریشتھ استثیتی منوشے کو پرابت ہوتی ہے جو اپنے کرتویوں کو اور مریاداؤں کو صدا بنا کر رکھتا ہے ان کا کبھی اولنگن نہیں کرتا وہ پروش رشی تطو کو پرابت کرتا ہے اور پشو بھاو سے مکت ہو جاتا ہے نندی نے پوچھا ہے دیو کمجور ویقتی کون ہے شیو نے کہا جس کا چریتر کمجور ہے اس منوشے کو کمجور سمجھنا چاہیے نندی نے پوچھا ہے پربو رشی کیسے کمجور ہو جاتے ہیں شیو نے کہا جو کیول گیان کا ویقیان کرتے رہتے ہیں اور دھرم کا آچرن نہیں کرتے ویرش اپنے دھرم میں کمجور ہو جاتے ہیں ان کی آتما دوشت ہو جاتے ہیں قیدی کو قیدی ملا قید سے کون چھڑاوے اندھے کو اندھا ملا تو گھر تک کون لے جاوے ہنس مان سروور سے آتے قوے کیسے پہچانے پرب کا نور خوراک ان کی اُلُّو کیسے مانے اُلُّو تو اس بات کو مان ہی نہیں سکتے جوہری ہیروں کا ویعاپاری کوئی لے نہیں بیچتا جوہری ہیروں کا ویعاپاری کوئی لے نہیں بیچتا منی رتن پہچان کرے کنگڑ ایک طرف پھینکتا جو سنسار کے چاہہ گیر گُرُو سے سنسار کو مانگتے گُرُو لے جاتے محل پربو کے اندھے کانے نہیں جانتے شکر کر سبر کر جو دکھ ملے ماتھے سے لگا شکر کر سبر کر جو دکھ ملے ماتھے سے لگا وو پرم برم تیرا میتر سب کو چھوڑ اُدھر کو جا مت دنیا کو اپنا سمجھ یہ چند دنوں کی بہار مت دنیا کو اپنا سمجھ یہ چند دنوں کی بہار تیرے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کر دے گی تار تار پھل سندھی والے بابا کہتے ست گرو سچا میت پھل سندھی والے بابا کہتے ست گرو سچا میت جس کے سنگ کھڑا گرو لیا اکھاڑا جیت رگوید کے رشی کہتے ہیں مہینوں ادھیابود ووشو آج ہی تم کھڑے ہو جاؤ پرماتما کے مارگ میں آگے چلنے کے لئے آلس مت کرو نکمیں مت بنو کل 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 کریں گے آگے کریں گے پھر کریں گے یہ منتر جپنا چھوڑ دو ایک تو سچا تیرا نام سچا پھر کریں گےivo تیرا نام سچا